اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد زبیر آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پائی نیٹرک کی ریل ویلیو کے اوپر بات کریں گے جب یہ ویلیو آئے گی آپ لوگوں نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے کیسے آپ لوگوں نے اپنی جیب میں پیسے لے کے آنے ہیں کیسے آپ لوگوں نے اس کو سیل کرنا ہے کون سی ایکسچینج پر کرنا ہے اس کے علاوہ جی سی وی پرائز کیا ہونے والی ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا اس کی یوٹیلیٹی کب کہاں کیسے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ کون سی ایکسچینج ہے کس طرح آپ لوگوں نے اس کو فیاد کرنسی میں ایکسچینج کرنا ہے اس کی ویلیو کیا ہونے والی ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے یہ اس کے علاوہ یہاں پہ گریز پیریٹ کی ایک اپ ڈیٹ آئی ہوئی سکرین کی اوپر یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے گریز پیریٹ کیا ہے ہے کیسے آپ لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اس کے علاوہ چھوٹی سی کور نانسمنٹ یہ ایک پلیٹفرم میں نے آپ لوگوں کا ساتھ شیئر کیا تھا جہاں پہ صرف 300 روپے لگا کے آپ لوگ اچھی خاصی ارننگ یہاں سے کر سکتے ہیں وٹس اپ گروپ میں نے بنایا ہوا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ لوگ اس کو جوائن کر کے یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ کام کرنا ہے تو صرف 300 روپے منیوم ریچارج ہے 100 روپے آپ لوگوں کو یہاں پہ بونس مل جاتا ہے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ ریجسٹر کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں پائی نیٹرک کی کہ اس کی ریال ویلیو کیا آنے والی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں بہت بڑا سپورٹر ہوں پائی نیٹرک کا چار پان سال سے لے کے پائی نیٹرک کو چل رہا ہوں مجھے جو لگ رہا ہے کہ پائی نیٹرک جو ہے کیونکہ اس کی سپلائی ایک تو بہت زیادہ ہے آپ لوگ اس کا جو وائٹ پیپر ہے اس کو ریڈ اوڈ کریں کافی دفعہ میں نے ویڈیوز میں بتایا بھی ہوا ہے کہ ان کی ویبسٹر پہ جا کے آپ لوگ ان کا وائٹ پیپر ریڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ 100 بلین اس کی سپلائی لکھی ہوئی ہے اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس کوئن کی سپلائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی پرائیز کام ہوتی ہے لیکن پائی نیٹرک واحد ڈیجیٹل کرنسی ہے ڈیجیٹل کرنسی میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ڈیجیٹل ہی آپ لوگ اس کو یوز کریں گے جب یہ لانچ ہوگا اس کی لسٹنگ کے بعد آپ لوگ ڈیجیٹل ہی آپ لوگ اس کو یوز کر کے ڈیفرنٹ پروڈکٹ بھی بائے کر سکیں گے اگر میں بات کروں 50 پلس کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ پائی نیٹرک ڈیجیٹل ہی اگزیسٹ کر رہا ہے لوگ مختلف شاپنگ مالز میں اس کے بدلے جو شاپنگ ہے وہ کر رہے ہیں مختلف بڑے بڑے شاپنگ مالز جس طرح ہم دوسری کنٹریز کے بات کریں چائنہ بائیلیشیا نائجیریا انڈونیشیا اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان میں پائی نیٹرک کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہائپ مل رہی ہے اور کافی زیادہ یہ فیمس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ریال اور آثنٹک پلیٹ فارم ہے لیٹ ضرور ہو گیا لسٹ ہونے میں کیونکہ بہت سارے پلیٹ فارم ایسی ہیں جو بعد میں آئے ہیں لیکن پہلے لسٹ ہو کے انہوں نے اچھا پروفرٹ دی ہے کافی سارے پلیٹ فارم ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی گئے ہیں ٹیلی گرام بیس ڈوج کوئن پچھلے دنوں لسٹ ہوا ہے ابھی بہت زیادہ اور بھی کرپٹو کرنسیز ہیں جو کے لسٹ ہونے جا رہی ہیں جیسے بلم کوئن ہے کیٹیزن ہے میم فائی ہے ہمسٹر کمبرٹ ہے ایکس ہمسٹر ہے یا مسکم پائر ہے یہ سارے پلیٹ فارم آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل کے اوپر مل جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میرا ٹیلی گرام چینل جوائن کیا ہوا ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ٹیلی گرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے اس لنک کے تھوہ آپ لوگوں نے اپنا ٹیلی گرام جو ہے اس کو جوائن کر لینا ہے ٹیلی گرام کے اوپر ڈیٹیل آپ کو کمپلیٹ مل جاتی ہے اب میں پائی کی پرائز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی پرائز جو ہے وہ ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ ڈالر تک ہونے والی ہے یہ میری پرڈکشن ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں پائی نیٹوک کو سٹارٹ سے لے کے چل رہا ہوں میری جو ریسرچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے اب اتنی پرائز میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ایک طرف میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی سپلائی بہت زیادہ ہے جتنی سپلائی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ایک کوائن کی پرائز کام ہوتی ہے اب یہاں پہ ہنڈرڈ بلین سپلائی انہوں نے بتا دی اب جو سرکولیٹ کرے گی سپلائی جب یہ لسٹ ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں نے بہت ساری میمبر ایسے جنہوں نے اپنا پائی جو بیلنس ہے اس کو لاک کیا ہوا ہے اب بہت سارا بیلنس ہے وہ لاک میں پڑا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سپلائی جب سرکولیٹنگ میں آئے گی جب سرکولیٹ کرے گی تو اس کی سپلائی بہت کم آئے گی جس وجہ سے اس کی پرائز جو ہے وہ کافی زیادہ آئے گی ہاں ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ میرا خیال ہے میں نے کچھ زیادہ بتا دی ہے لیکن اتنا ضرور ٹچ کرے گی ہنڈرڈڈ کو ٹچ ضرور کرے گی پائی نیٹورک کی پرائز جو جب یہ لسٹ ہوگا دوسری چیز جو میں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی یوٹیلٹی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو کیسے کسٹومائز کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے اس کے لیے ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہے آپ مختلف کرپٹو ایکسچینج آپ لوگوں نے جوائن کی ہوں گے اگر نہیں کی تو وہ ضرور کریں جس طرح بائی نانس ہے اوکے ایکس ہے بیٹ گٹ ہے بیٹ رو ہے اس طرح کی مختلف اور بھی کرپٹو ایکسچینج ہے ان کے اوپر لازمی اپنا ایکسچینج بنا کے رکھیں یہ جو میں نے نام لیئے ان کے میں لنک دسکرپشن میں دے دیتا ہوں یہ سارے ایکسچینج جو ہیں ان کے اوپر اپنے اپنے ایکسچینج بنائیں ان کو ویریفائی کریں ان کی کی بائی سی کریں تاکہ آپ لوگ جب یہ پلیٹ فارم لانچ ہوئی ہے اس کے لیوہ جتنے بھی کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز ہیں ظاہر ہے انہوں نے لسٹ ہونا ہے کسی ایکسچینج کی اوپر یہ آپ لوگوں نے اس کا ویڈرال لینا ہے کسی والٹ کے اندر جس طرح ٹرسٹ والٹ ہے میٹا ماسک ہے اس کے علاوہ ٹون کی پر آئی ہے ٹون والٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں آج کل یہ ایسے والٹ ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا ویڈرال لینا ہے اب یہ والے آپ کے اکاؤنٹس لازمی ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ جب یہ لسٹ ہو اس کا ویڈرال لے سکے اس کو اپنی جو ہے وہ والٹ میں لے کے آ سکے اس کو یوز کر سکے اب ایکسچینج کی اوپر فار ایکزمپل یہ بائنانس کی اوپر لسٹ ہوتا ہے جس طرح ڈاو کوئن یہ ہے جس طرح آپ بائنانس کی اوپر جائیں تو آپ لوگ وہاں پہ مختلف کرپٹو کوئن جس طرح بی ٹی سی ہے ایتھیریم ہے لائٹ کوئن ہے شیبا ان کو آپ لوگ بائی سیل کرتے ہیں اسی طرح پائن نیٹرک کو کریں گے لیکن اگر لسٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس لاکھوں میں پائن کوئنز ہیں تو آپ کے پاس ایکسچینج کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے پھر آپ لوگ کس طرح اس کو یوز میں لے کے آئیں گے تو اس لیے اپنی جو کرپٹو ایکسچینج ہے ان کے اوپر لازمی اکاؤنٹ بنائیں تاکہ آپ لوگ اس کو پائن نیٹرک کو استعمال میں لے کے آ سکیں اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پی ٹو پی میں سیل بھی کر سکیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کسی اور کرپٹو کرنسی میں اس کو جو ہے وہ ایکسچینج بھی کر سکیں گے اس کو سویب کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی کرپٹو ایکسچینج سے ہی کسی کو سینڈ کر کے کوئی چیز بائی کر سکیں گے یہ سارے آپشنز آپ لوگوں کو فیوچر میں ملیں گے تو اس کی جو جیسی بھی پرائز ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ یہاں پہ 3,14,000 اس کی پرائز بتائی جا رہی ہے اتنی پرائز میں نہیں سمجھتا کہ پائی کوئن کی سٹارٹنگ میں ہو سکتی ہے اتنی پرائز سٹارٹنگ میں انیشیل پرائز اتنی نہیں ہو سکتی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پائی نیٹرک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو ویسے ویسے پائی نیٹرک 3,14,000 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے کیونکہ بیٹکوئن کو ہم لوگ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں میں بھی پائی نیٹرک جو ہے definitely یہ ٹکر دے گا بیٹکوئن کو اور اس کی اچھی خاصی پرائز آئے گی اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پائی نیٹرک بچھلے 4,5 سال سے آپ لوگوں کو لولیپاپ دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے لولیپاپ نہیں دے رہا بہت ساری development ہو رہی ہے بہت سارا کام اس کے پیچھے ہو رہا ہے ٹیم جو کام کر رہی ہے definitely آپ لوگوں کو ایک اچھا اور secure platform دیا جائے گا تاکہ کوئی بندہ اس کو hack نہ کر سکے کوئی بندہ کسی کا account use نہ کر سکے ایسی لیے ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے mainnet open کے بیچ میں دو چیزیں recovered بنی ہوئی ہیں ایک آپ کی KYC اور migration اب KYC سب سے بڑی وجہ جو ہے KYC کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا account real ہو آپ لوگوں کا account کوئی دوسرا بندہ use نہ کر سکے تاکہ لوگوں نے دو دو count تین تین account نہ بنائے ہو صرف ایک بندے کا ایک ہی account ہو وہ real بندے یہاں پہ کام کریں KYC کا مقصد یہ ہی ہے اگر میں نے account بنایا تو میں اپنے ID card سے اس account کی verification کر رہا ہوں کہ بھائی یہ account میرا ہے یہ میرے document ہے چاہے اس میں میں نے اپنا ID card دیا ہے passport دیا ہے میری photo آ رہی ہے میرے ID card number آ رہا ہے سارا کچھ اس میں show کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد liveness check کر رہی ہے آپ لوگوں نے live کرنا ہے live video بنانی ہے جس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ نے chin up کرنا ہے chin down کرنا ہے آپ نے right دیکھنا ہے left دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے کو وہ کہتا ہے جس طرح آپ کو expression وہ دیتا ہے وہ سامنے screen پہ دے بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طرح expressions دینے ہوتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ سارے لوگوں کا یہی show آ رہا ہے کہ ان سے liveness ہو ہے وہ pass نہیں ہو رہی تو آپ تھوڑا سا lighting setup اپنا دیکھ لیں light اچھی ہونی چاہیے glosses وغیرہ نہ لگائیں ہو hat وغیرہ starting میں نہیں آئے گی initial نہیں آئے گی initial prices کی کچھ dollars میں ہی آئے گی expected ہے اس کے بعد اس کی price آستہ آستہ اوپر جائے گی پھر ظاہر ہے fluctuation جس طرح باقی کے رپٹوز میں آ رہی ہے اسی طرح اس میں بھی آنا start ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ grace period کی بات کریں یہ جو screen کے اوپر آپ لوگوں کو update نظر آ رہی ہے تو اس میں یہی simple ہے انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ 6 month کا grace period ہے again آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ 6 month میں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی KYC کرنی ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی migrations complete کرنی ہے جو بھی step آپ کے رہتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے complete کرنی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے حصہ ڈال سکے پائی نیٹورک کا open mainnet launch ہونے میں کیونکہ ہم لوگ ہی KYC کریں گے تو پھر ہی 10 million لوگوں کی 15 million لوگوں کی KYC complete ہوں گی 10 million کی already ہو چکی ہیں 15 million ہم لوگوں نے complete کرنی ہے اور 10 million migrations ہم لوگوں نے complete کرنی ہے تو I hope میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پائی نیٹورک کی تھوڑا سا جو ریال پرائز ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کی اس کے لئے جیسی بھی پرائز ہم نے دیکھی کیسے آپ نے پائی نیٹورک کو utilize کرنا ہے ریال لائف میں وہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور اس کے لئے گریس پیڑیڈ کی جو update آئی ہوئی ہے refine timer pause new report feature انہوں نے add کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے discussion کیا ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو complete دیکھیا تو آپ کو complete سمجھ آئی ہوگی کچھ چیزیں new بتائی ہیں کچھ پرانی بتائی ہیں جو old user quality پتا ہوں گی وہ تھوڑے سے bore بھی ہو سکتا ہے ہوئے ہو لیکن new user کے لئے بھی اچھی information تھی I hope ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں نئی update کے ساتھ اللہ حافظ